بل تؤثرون الحیات الدنيا والآخرة خیر وابقا ہماری اس بیٹھنے کو دین اور دنیا کے لئے نفع بخش بنائے اور اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے آج انشاءاللہ رب العالمین جو مختصر گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور کیا دنیا ایسی کوئی چیز ہے اتنی قیمتی چیز ہے جس کے لئے آخرت کا نقصان کیا جائے یا جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قدم اٹھایا جائے آخر دنیا کی ویلو کیا ہے دنیا کی اہمیت کیا ہے یا دنیا ہمارے لئے کس قدر اہم ہے یہ جاننا ہمارے اور آپ کے لئے بہت ضروری ہے ظاہر سی بات ہے یہ وقت ایسا وقت ہے جس میں ہر شخص دنیا کے اندر مسابقہ کر رہا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے ایک دوسرے سے سبق کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک وقت وہ بھی تھا جب نیکیوں کے اندر تسابق ہوتا تھا نیکیوں کے اندر کمپئیشن ہوتی تھی نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا تھا اور صحابہ یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی وہ مالدار صحابہ ہیں جو صدقہ کرتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں دیا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں کر پاتے ہیں یعنی اس قدر فکر ہوتی تھی ایک وقت وہ بھی تھا اور ایک وقت یہ ہے کہ ہر آدمی دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے ایک آدمی کے پاس ایک بلنگ ہے ہمیں برداشت نہیں ہمارے پاس اس سے اونچی بلنگ ہونی چاہیے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس اس سے زیادے پیسے ہونی چاہیے تو سوال اس بات کا ہے کہ جس دنیا کو ہمارے صحابہ نے یا صحابہ کرام نے اپنے پیروں کے تلے رودہ اسی رودی ہوئی چوز کو ہم اور آپ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں آئیے جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں سورہ عنقبود کی آیت نمبر چو سٹھ ہم نے پڑھی ہے پہلے ایک سوال کرتا ہوں اور سوال یہ ہے کہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ یہ دنیا بنانے والا قوم ہے تو آپ کا جواب کی ہوگا اللہ ہے اور آخرت یعنی جنت و جہنم کا بنانے والا قوم ہے اللہ ہے اب آپ یہ بتائیے کہ ہر بنانے والا شخص اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں سب سے زیادہ جانکاری رکھتا ہے کی نہیں آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں کیا کیا ہے یہ آپ سے زیادہ کسی کو نہیں معلوم ہے یہ آپ سے زیادہ معلوم ہوگا کسی کو اب آپ نے خود کہا کہ زمین کا بنانے والا دنیا کا بنانے والا بھی اللہ ہے اور آخرت کا بنانے والا بھی اللہ ہے اب اگر اللہ رب العالمین دنیا کے مطالق کوئی فیصلہ کرے تو آپ مانیں گے نہیں مانیں گے اور آخرت کے مطالق کوئی فیصلہ کرے تو آپ مانیں گے نہیں مانیں گے الحمدلہ آپ نے قرار کر لیا اب آئیے اللہ تعالی نے قرآن میں جو چیز بیان کی وہی آپ کے سامنے پیش کرتی اللہ نے کہا وَمَا حَذِلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ الْعِبْ اور نہیں ہے دنیاوی زندگی محض کھیل اور تماشا دنیاوی زندگی کیا ہے کھیل اور تماشا ہے کہ کس نے کہا اس نے کہا جس نے پوری کائنات بنائی جس کو کائنات کے ذرے ذرے سے آگاہی ہے واقفیت ہے زمین کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ رب العالمین سے پوشیدہ ہو ساری چیزوں پر اس کا اختیار ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے لوکانو یعلمون کاش کی لوگ جان لیتے اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کا دو ٹوک فیصلہ اور ہم جانتے ہیں وَمَنْ أَزْدَكُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَزْدَكُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اللہ سے زیادہ دنیا کے بارے میں جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے اور اللہ سے زیادہ آخرت کے بارے میں جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے اس نے کہا کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے اور اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ بات اب میں آپ سے ایک مثال دوں کہ مثال کے طور پر آپ کوئی موبائل پروڈکٹ کرتے ہیں بناتے ہیں آپ دو موبائل لے کر آتے ہیں چونکہ موبائل کا زمانہ سارے لوگوں کو سمجھ میں بات آ جاتی ہے موبائل بنانے والی کمپنی دو موبائل آپ کے پاس لے کر آتی ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھئے میرے پاس دو موبائل ہے ایک موبائل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کبھی بھی ٹوٹ جائے خراب ہو جائے فنکشن بیکار ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن یہ موبائل اس کے گارنٹی ہے آپ کونسی موبائل لیں گے گارنٹی والی واہ اس آدمی کی بات پر جو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے اس کی بات پر اتنا ایمان اور یقین ہے آپ پر کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ ڈبلیکیٹ ہے تو آپ نے مان لیا ڈبلیکیٹ ہے اس نے کہہ دیا یہ اصلی ہے تو آپ نے مان لیا اصلی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے اصلی زندگی آخرت کی زندگی تو یہاں کیا ہو جاتا ہے یا ہم کیا ہے دھوکے میں پڑھ جاتے ہیں نقصان اور خسارے میں پڑھ جاتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز کس قدر اہم ہے یہ اس کے ہاں معلوم ہوگی جس نے اسے بنایا ہے کبھی بھی کوئی چیز جس نے جو چیز بنائی ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں جانے جگہ یہ چیز کتنی اہم ہے کتنی اہم نہیں ہے اور اللہ رب العالمین نے دنیا کی مطالق دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ کر دیا اس لئے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ترمیزی کی صحیح درجے کی روایت ہے سحاد ابن سعاد السعیدی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راوی ہے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے کہا لو کانت الدنیا بہت معروف حدیث ہے لو کانت الدنیا تعدلو انداللہ جناہ بعوض ما سکا کافر منہ شربتما کہ اگر پوری دنیا آپ فرماتے ہیں اگر پوری دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی مچھر نہیں مثال بھی کس چیز کی دی گئی کچھ ایسی بھی چیزیں ہو سکتی جو خوبصورت جیسے مدمکی جو ہوتی ہے جو شہد نکالتی ہے وہ ایک خوبصورت جانور ہے اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں لیکن مچھر سے سارے لوگ نفرت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اگر پوری کائنات پوری دنیا جس کے لئے ہم اور آپ خوب دور لگا رہے ہیں اگر اللہ کے ہاں کس کے ہاں اگر اللہ کے ہاں کس نے بنایا دنیا اگر اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اگر ہوتی تو کیا ہوتا ما سقا کافر منہ شربتما تو اللہ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا اور جس دنیا میں ہم رہتے دیکھتے کافروں کو بھی بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کافروں کو دنیا کی زیادہ نوازشیں ملی ہوئی ہیں آرام اور آسائش ان کے پاس زیادہ ہے کیوں اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ رب العالمین کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اسی لئے اللہ کافروں کو دے رہا ہے آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہوں نوکری کر رہے ہوں اور کمپنی والوں کے اگن سے آپ کام کر رہے ہوں بغاوت کر رہے ہوں کام نہ کر رہے ہوں تو کیا کمپنی والے سیلی ریلیز کریں گے آپ کے لئے ہرگز نہیں کریں گے تو یہ سارے بندے اللہ کے اور اللہ کی نہیں بھی مانتے ہیں پیدا اللہ نے کیا ہے گاتے کسی اور کا ہے سجدہ کسی اور کے دربار پر کرتے ہیں اور پیدا کرنے والا اللہ دینے والا اللہ روزی دینے والا بیماری دینے والا شفا دینے والا سب اللہ لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پرستی سوری ہے پھر بھی اللہ انہیں دے رہا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اور قیامت کے دن اللہ کے جنت میں سے کچھ بھی ان کو ملنے والا نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترازوں میں تولہ ہے یا کسی چیز میں تولہ ہے کسی نیکی سے تولہ ہے تو کیسے تولہ ہے فجر کی دو رکعات دنیا اور دنیا کی تمام نمتوں سے بہتر ہے اب کیا دنیا کی اوقات ہے پوری دنیا مل کر کے فجر کی دو رکعات سنت کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے پھر کیا ہے دنیا کی ویلو یہاں آدمی پوری کی پوری نمازیں چھوڑ دیتا ہے دنیا کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے دو سنتیں دنیا اور دنیا کی تمام نمتوں سے بہتر ہیں اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی کوئی ویلو اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں نہیں ہے اور اس کی مثال آپ کو سمجھاؤں بار بار سنتے ہوں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے ترمیزی میں بھی یہ روایت ہے ابن ماجہ بھی یہ بہت مشہور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے نام رسول اللہ علیہ وسلم حصیر چٹائی کو کہتے ہیں ایسی چٹائیاں نہیں ہوتی تھی وہ پتے کی اور خجور کی پچتوں کی چٹائیاں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آرام کر رہے تھے جب بیدار ہوئے اٹھیں تو کیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ اس کی نشانات پڑ گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے گھبرا گئے کہ اللہ کے نبی آپ نے اگر ہمیں حکم دیا ہوتا ہمیں بھائی خبر دی ہوتی تم آپ کے لئے نرم و نازک بستر کا انتظام کر دیتے تو آپ نے کیا فرمایا مَا عَلِي وَلِدْ دُنْيَا مَا آنَا فِي الدُنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّا تَحْتَ شَدْرَةٍ زُمَّا رَاحَ وَتَرَكَا میرا اور دنیا سے کیا تعلق ہے میرے لئے نرم و نازک بستر کا انتظام کرنے کی بات کر رہے ہو تو میرا دنیا سے کیا تعلق ہے میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں ایک راہگیر کی طرح ہوں استضل لاتحت شدرہ جو چلتے ہوئے تھک جاتا ہے تو کہیں سائدہ درخ کی نیچے آرام کرتا ہے ثُمَّا رَاحَ وَتَرَكَا پھر وہ جگہ چھوڑ کر کے اپنے سفر کے لئے روانہ ہو جاتا ہے تو مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے میں تو یہاں ایک راہگیر کی طرح ہوں تو پھر یہاں نرم و نازک بستر کی ضرورت کیا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی دنیا کی ویلو معلوم کرائی کہ دنیا ہے کیا صحیح مسلم میں روایت موجود ہے جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں ان سے روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک بازار سے گزرے فَمَرَّا بِجَدِنْ اَسَقَّمَئِيَّتِنْ آپ پر گزر ایک بکری کا مرہ ہوا بچہ جس کا کان بھی کٹا ہوا تھا وہاں سے گزرے بکری کا بچہ مرہ ہوا کان بھی کٹا فَتَنَا وَلَهُ اللہ کے نبی نے اسے اٹھا لیا فَآخَذَ بِعُدُوْنِہِ اور اس کے کان کو پکڑا اور کہا اَيُّكُمْ يُحِبُ أَنَّهَادَ لَهُ بِدِنُمْ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون اسے ایک درہ حمل لینا پسند کرے گا بیچنے والے اللہ کے نبی علیہ السلام اور خریدنے والے صحابہ اللہ کے نبی نے پوچھا تم میں سے جبکہ اس کی قیمت کیا تھی زیادہ تھی آپ نے کہا کون صرف ایک درہ حمل لینا پسند کرے گا صحابہ نے کہا مَا نُحِبُّ لَهُ مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشْرِ اللہ کے نبی آپ پیسے کی بات کرنے ہم فریمے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اسے فریمے لینے کے لیے تیار نہیں اس لیے کہ یہ مرہ ہوا اور عیب بھی ہے اس میں تو آپ سے سب نے کہا فَوَاللَّهِ لَا الدُّنْيَا اَحْوَن مِنْ هَذَا عَلَيْكُ اللہ کے قسم یہ دنیا اللہ کے ہاں جیسے یہ بکری کا مرہ ہوا بچہ تمہارے ہاں کیا ہے یوزلس سے بیکار ہے ایسے ہی اللہ رب العالمین کہ یہ پوری دنیا کیا ہے اس سے بھی زیادہ بیکار ہے یوزلس ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ میں اگر آپ سے پوچھوں جانے والا اللہ ہے اور اس کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے لیکن دونوں نے دنیا کے مطالق دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ کر دیا اب دنیا کا جو آرام ہے آدمی کیا ہے یہاں آرام کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے سب کچھ آرام ہی کے لیے ہوتا ہے یہ آرام کتنے دن تک رہیں گے یہ آرام تکلیف کے دن تو بڑے لمبے ہوتے ہیں آرام کے دن کیا ہے بہت جلدی کر جاتے ہیں یہ آرام کے دن کتنے دن رہیں گے اس آرام کی جنت اور جہنم میں یعنی قیامت کے دن کیا وقت ہوگی جو ایک سو سال دو سو سال یا ڈیر سو سال جو بھی آپ کو لمبی زندگی ملی ہو اگر آپ اس عدیس کو سن لیں اور ذہن میں محفوظ کر لیں تو شاید دنیا سے دور بھاگیں گے دنیا کی طرف نہیں بھاگیں گے اور دنیا کو صرف اتنا ہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ حلال طریقے سے زندگی بسر کر سکیں صحیح مسلم میں یعنی حدیث مروی ہے دوہزار آٹھ سو سات ہے حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو سات اور اس حدیث کے راوی ہیں خادم رسول سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ دس سار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک ایسا جہنمی لائے جائے گا قیامت کے دن ایک ایسا جہنمی لائے جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ آرام دیکھا ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ بے انعم سب سے زیادہ نعمتوں میں آرام میں آسائش میں پلا ہوا آدمی لائے جائے گا لیکن جہنمی ہوگا فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَةِ سَبْغَةِ کہتے ہیں کسی چیز کو مثال کے طرح پہ یہ ہے پانی میں ڈالا جاؤ یہ نکال لیا جائے تھوڑے وقفے کے لئے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا کس آدمی کو جس نے دنیا میں سب سے زیادہ آرام دیکھا اور پھر اسے سوال کیا جائے گا یبن آدم حَلْ رَأِيْتَ خَيْرًا قَطُّ حَلْ مَرْ رَبِكَ نَعِيمٌ قَطُّ صحیح مسلم کی روایت ہے اس آدمی کو جس نے دنیا میں سب سے زیادہ آرام دیکھا جہنم میں تھوڑے لمحے کے لئے ڈالا گیا اور اس سے پوچھا جا رہا ہے یبن آدم حَلْ رَأِيْتَ خَيْرًا قَطُّ کیا تم نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہے کوئی آرام دیکھا ہے کبھی حَلْ مَرْ رَبِكَ نَعِيمٌ قَطُّ کیا تمہارے پاس سے کبھی کوئی نعمت گزری ہے اس آدمی کا معاملہ ہے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ آرام دیکھا کہے گا فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ اے میری رب تیری ذات کی خسم میں نے کبھی کوئی آرام نہیں دیکھا کبھی کوئی آرام میں نے دیکھا ہی نہیں کوئی آرام میرے پاس سے گزرا ہی نہیں آس پاس سے نہیں گزرا یہ اس آدمی کا معاملہ جس نے دنیا میں سب سے زیادہ آرام دیکھا جہنم کے ایک منٹ کے دکھ نے اور تکلیف نے اس کے سارے آرام کو کیا کر دیا ختم کر دیا اب آپ کی مرضی ہے چاہے تو آپ رب کی رضا کے لئے کام کریں اور چاہے تو اس کی نفرمانے کے لئے کام کریں لیکن یاد رکھئے کہ دنیا کا یہ آرام جو رب کو ناخش کر کے حاصل کیا گیا ہے یہ جہنم میں جانے کے بعد تھوڑی علمے کے بعد پورا آرام آپ بھول جائیں گے اور آپ کو یاد بھی نہ ہوگا کہ دنیا میں کبھی آپ نے کوئی نعمت والی زندگی گزاری ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرم ویوتا بِعَشَدِّ النَّاسِ بُوسًا مِنْ اَلِ جَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کسی کے برعاق سے ایک ایسا آدمی لائے جائے گا جو جنتی ہوگا جو جنتی ہوگا لیکن بڑا تکلیف میں مسئیبت میں تنگدستی میں زندگی اس نے گزاری ہوگی فقیری اور کلاشی میں زندگی گزاری ہوگی مشکت میں زندگی گزاری ہوگی کئی اعتبار سے تکلیفیں پڑی ہوئی ہوں گی اس پر اس کو لائے جائے گا اس کو بھی ایسے ہی کیا جائے گا فَيُسْبَغُمْ فِيَلْ جَنَّتِ سَبْغَتًا اسے جنت میں تھوڑی دیر لمحے کے لئے ڈالا جائے گا پھر وہی سوال اس سے کیا جائے گا يَبْنَ آدَمْ هَلْ رَأِيْتَ بُوْسَنْ قَتُو اب دیکھیں اس آدمی کو جس کی پوری زندگی دنیا کے اندر تکلیف میں عزیت میں پریشانی میں کٹی ہے جنت میں ایک لمحے کے لئے ڈالا گیا اور اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ حَلْ رَأِيْتَ بُوْسَنْ قَتُو کبھی کوئی تکلیف تمہیں یاد ہے کبھی کوئی تکلیف تمہیں پہنچی ہے اس آدمی سے پوچھا جارہا جس کی پوری دنیاوی زندگی تکلیفوں میں کٹی حَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَتُو کیا کوئی تکلیف کے لمحے تمہارے پاس سے کبھی گزرے ہیں وہ کیا کہے گا جواب میں فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَاللَّهِ مَا مَرَّ بِي شِدَّةٌ قَتُو وَلَا رَأِيْتُ بُوْسَنْ قَتُو اے اللہ تیری قسم کبھی کوئی تکلیف میرے آس پاس سے ہی نہیں گزری ہے میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں ہمیشہ نعمتوں والی جگہوں میں اور آرام اور آسائز کی جگہوں میں رہا ہوں یہ کتنا عظیم معاملہ ہے کتنی اہم چیزیں ہیں یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں یہ حدیث ہے اور صحیح مسلم کے حدیث ہے اسی لئے صحابہ کے مطالق جب ہم آپ پڑھیں اور پڑھنا چاہیے جب تک انسان صحابہ کو نہیں پڑھے گا زندگی گزارنے کا طریقہ اسے معلوم ہی نہیں ہو سکتا یہ ان چیزوں پر جو روشنی نہیں ڈالی جاتی ہے یا ان چیزوں کو نہیں بیان کہا جاتا ہے اس کے بہت غلط اثرات آئیں گے اس لئے کہ آدمی یہ دیکھے کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام کے قول و فعل پر اور آپ کے فرمودات پر کس طریقے سے عمل کیا ان کی زندگیاں گزری کیسی ہیں کیا ان کے پاس نعمت اور آسائش نہیں تھی جب تک ہم انہیں نہیں پڑھیں گے زندگی گزارنے کا صحیح سلقہ سمجھ میں نہیں آئے گا بہرحال اب اس کے بعد یہ بتانا یہ جاننا ہمارے اور آپ کے لئے بہت آسان ہو گیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور جب دنیا بنانے والا ہی دنیا کی حقیقت واضح کر دے تو اب اس میں کسی بھی طرح کے ڈاؤٹ اور شبہکہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی دوسری بات یہ ہے دنیا میں جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں یا جن کے لئے ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں نماز روزوں سے دور رہتے ہیں کیا یہ چیزیں قیامت کے دن یا جنت یا مرنے کے بعد ہمارے کام آئیں گی کی نہیں آئیں گی یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے عام طور سے آدمی کی بڑی نعمتوں میں سے جو دنیا کے اندر اس کو ملتی ہیں اس کی اولاد ہیں اس کے بیوی بچے ہیں مال و دولت ہیں تو کیا قیامت کے دن یہ چیزیں کچھ فائدہ دیں گی اس آدمی بڑی محنت کرتا ہے مشکت کرتا ہے اپنے بچوں کے لئے بیویوں کے لئے نمازیں بھی گول ہیں اسی لئے جو کی ہارٹ ڈیوٹی کر رہا ہے اور دین سے دور ہے دین کے حکمات نہیں سیکھتا ہے پروگرام کے لئے اگر دعوت دی جاتی ہے تو وقت نہ ہونے کا بہانہ بتاتا ہے دین سیکھنے کے لئے موقع نہیں نکال پاتا اس لئے کہ بڑے سارے کام اس کے پاس ہوتے ہیں بچوں کی فیض جمع کرنی ہوتی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اب سوال اس بات کا ہے کہ کیا یہ چیزیں جن کے لئے ہم تقودوں کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں دین کو سیکھتے نہیں ہیں کیا یہ چیزیں ہمیں مرنے کے بعد فائدہ پہنچائیں گی یہ ایک اہم چیز ہے چونکہ بے اقوف ہے وہ انسان جو ایسے لوگوں کے پیچھے اپنی زندگی کو تباہ کرے جو مرنے کے بعد اس کے کام نہ ہے مال بھی کام نہیں آتا ہے منصب بھی کام نہیں آتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے نہ استعمال کہہ جائے اگر نہ آدمی سورہ حقہ پڑھتے ہیں آپ لوگ ماغنانی مالیا میرے مال نے مجھے کچھ فائدہ نہیں حالکہ انی سلطانیا میری باشاہات میرے دنیا کے اندر کرروفر والا ہونا سلطنت والا ہونا منصب والا ہونا اسی لئے نے مجھے ہلاک کر دیا یعنی میری سلطنت میرا منصب میرا جا میری پوزیشن دنیا کے اندر یہ تو میرے کچھ کام نہیں آ رہی وہاں تو میں ایک سائن کر دیتا تھا تو راستے بند ہو جاتے تھے اور یہاں تو یہ چیزیں مجھے کچھ فائدہ نہیں دے پہ رہی ہیں ماغنانی مالیا اور اسی طریقے سے اولاد بیویاں یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جو چیزیں بیان کرتا ہے قرآن میں وہ سب رنگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں اور بڑی ترتیب کے ساتھ آدمی کو پڑھنا چاہیے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر تیس سورہ لقمان کی آیت نمبر تیس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک پہلی بات یہ ہے کہ رب سے ڈنے آدمی یہ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ڈر اور اس کا تقوی اس کا خوف آدمی اختیار کریں اگر کسی کے ہاں یہ چیز نہیں ہے تو نجات اس کی ہوئی نہیں سکتی ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو اس کا تقوی نہ ہو تو کامیابی اس کے پاس آ ہی نہیں سکتی ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام خدبات میں اپنے دروس میں یہ آیات ضرور پڑھتے تھے وَلَقَدْ وَسَّيْنَا الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللَّهُ اور ہم نے تاقیدی وسیعت کی تاقیدی حکم دیا تم لوگوں کو اور تم سے پہلے جتنی امتیں گزر چکی ہیں سب کو کس بات کا اَنِ اتَّقُوا اللَّهُ کہ تم لوگ اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کرو یہ سب سے اہم چیز ہے اتَّقِ اللَّهُ حَيْسُ مَا كُلْتُمْ کئی بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو کئی بھی رہو رات کے تنہائی میں دن کے اجالے میں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ ڈر یہ خوف ہمیشہ انسان کے سین و دماغ میں سوال ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گناہ کے رات سے اس کے لئے آسان ہے کھلے تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کیا کہا اس اللہ سے ڈر ہو جو تمہارا پالنہار ہے تمہارا پیدا کرنے والا ہے اور دوسری جیس کیا ہے اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اور دیکھو وَقْشَوْ يَوْمَ اللَّهِ اَجِزِي وَالِدُنْ اَنْوَلَدُ یہ پریکٹیکل چیز بتائیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ڈر تو نظر نہیں آتا ایک پریکٹیکل چیز اللہ نے بتائی کی وقت شو اور ڈر ہو اس دن سے جس دن باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا بڑی سری بات ہے بڑی واضح بات ہے لَا جِزِي وَالِدُنْ اَنْوَلَدِ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا باپ اپنے بیٹے کو اور یہاں کیا کرتا وہ اپنے اولاد کے لئے کیا کچھ نہیں کرتا ہے ایک باپ اپنے اولاد کے لئے کیا کچھ نہیں کرتا ہے یہ دنیا کے اندر اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا وَلَا مَوْلُودٌ هُوَا جَازِنَنْ وَالِدِهِ شَيَّا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا دو ٹوک یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے کھیستان کر کے یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے بلکل لفظی ترجمہ کیا جا رہا ہے اور اتنے قریبی رشتے کا حوالہ دیا جا رہا ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جس دن داماد اپنے سسر کے کچھ کام نہ آئے گا سسر اپنے داماد کے کچھ کام نہ آئے گا سالح اور پہنو یہ ایک دوسرے کے کام نہ آئیں گے یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے باپ اپنے بیٹے کے اور بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام نہ آئے گا یہ پہلی آیت ہے اور دوسری آیت کہاں جو ہم بار بار یہاں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے کام نہ آئیں گے قیامت کے دن اور یہاں سورہ آباس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے فرہ یفروں کے معنی بھاگنے کے ایک ماں اپنے بیٹے کو بیٹا اپنی بیٹے کو یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کیا ہے بھاگیں گے کیوں لیکل لیم رئی منہم یومائی دن شانو یغنی اس لیے کہ ہر آدمی اپنے معاملے میں اتنا گریفتار ہوگا کہ اسے کسی اور کے فکر نہ ہوگی اپنے ہی معاملے میں گریفتار ہوگا اپنے ہی مسئلے میں الجھا ہوا ہوگا اپنے ہی معاملے میں پریشان ہوگا پھر اسے کیا فرصت ہوگی کہ کسی اور کے طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں یہ دوسری آیت ہے تیسری آیت تو دل دہلا جانے والی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة المعارض کے آیت نمبر 11 میں یوبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی وصاحبتی واخی وفصیلتی اللتی تووی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کل لا انہا لضا مجرم قیامت کے دن چاہے گا لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی عذاب سے بچنے کے لئے ڈولیشن میں فدیے میں اپنے اولاد کو دے دے جب اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنم کی سختیہ اور کڑک دیکھ لے گا تو کیا کہنے کا ہو اپنی اولاد کو اللہ سے یہ کہے گا یہ میری اولاد ہیں اسے جہنم میں ڈال دیا اور مجھے جہنم سے بچا دے یوم اذن ببنی سورة المعارض نمبر 11 خود جا کے گھر پر پھلی وصاحبتی واخی اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو وفصیلتی اللتی تووی یہاں خاندانوں کا جھگڑا پہلے بہت ہوتا تم نہ جانے ہے کہ نہیں ہے لوگ خاندان کے لئے لڑ مرتے تھے اپنے خاندان کو جو اس کو پناہ دیتا تھا سب کو کہے گا اللہ جہنم میں ڈال دے اور مجھے جہنم سے ومن فی الارد جمیعہ جتنے لوگ بھی دنیا کے اندر تو نے پیدا کیے آدم سے لے کر قیامت آنے والے سارے لوگوں کو سوچئے کی کیا تڑپ ہوگی جہنم کی کتنی سختی ہوگی جہنم کی کس قدر بھیانت عذاب ہوگا جہنم کا کی بندہ یہ کہے گا کہ اللہ جتنے لوگوں کو تو نے پیدا کیا سب کو جہنم میں ڈال دے سمیون جی پھر اسے نجات دے دے اللہ کہے گا ہر گیس انہا لگا تجھے شولے والی آگ میں تو داخل ہونا ہی ہونا ہے اب سوچئے اسی ترتیب کے ساتھ دیکھیں کہ وہاں اللہ نے کہا ایک دوسرے کے کچھ کام نہ آئیں گے سورہ لقمان کے آیت نمبر تیس میں سورہ عابس میں کہا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے اور سورہ معارض میں اللہ تعالی نے کہا کہ بھاگنا تو دور ہے ایک دوسرے کو جہنم میں داخل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے اللہ اکبر شاید یہی وجہ ہے کہ ہم پورا قرآن پر ڈالتے ہیں نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور یہی قرآن صحابہ پڑھتے تھے تو گشی آ جاتے تھے گر جاتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے بیمار پڑھ جاتے تھے عیادت کرنی شروع کر دیتے تھے صحابہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ تور کی آیت مردین نعذاب ربی کا لواقع یہ آیت پڑھی کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے یقینی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی شباہ نہیں ایسی حیبت تاری ہوئی کہ بیمار پڑھ گئے لوگوں نے عادت کرنی شروع کر دی یہی آیت ہم پڑھتے گزر جاتے ہیں ہم کو تو احساس بھی نہیں ہوتا نہ رونٹے کھڑے ہوتے ہیں نہ کچھ احساس ہوتا ہے اور یہی آیات صحابہ کے پاس سے گزرتی تھی تو بے ہوش ہو جاتے بیمار پڑھ جاتے تھے کتنا وقت بدل چکا ہے تو یہ آیات قرآن میں موجود ہیں اسے ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے تاکہ دنیا کی محبت کم ہو اور آخرت سے قربت کا معاملہ آسان ہو سکے بہرحال اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں دو چار چیزیں اور آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں پھر باتیں ختم کر دیں گے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم ساس لے رہے ہیں زندگی وزار رہے ہیں اس کے بعد ایک دنیا نئی دنیا کے شروعات ہوتی جسے عالم آخرت کہتے ہیں اور ہم اور آپ قبر کی زندگی جسے کہتے ہیں اس کے بعد پھر یہ ایک تیسری زندگی شروع ہوتی ہے جسے عالم آخرت کہتے ہیں قیامت قدیم کہتے ہیں مرنے کے بعد سے ہی انسان کا معاملہ شروع ہوجاتا اگر وہ نیک ہے تو نیکیوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہو اچھائیوں کے ساتھ اور اگر برا ہے تو برائیوں کے ساتھ معاملہ شروع ہوتا ہے حساب اور کتاب سے پہلے بڑے سارے مراحض انسان کو گزرنا ہوتا ہے یعنی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس قدر غزبناک ہوگا کہ حساب اور کتاب لینے کے لئے بھی تیار نہیں اور سارے لوگ پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے ایسا نہیں کہ بس معاملہ بڑا آسان ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہرگز نہیں ایسا معاملہ اللہ کا غصہ بہت سخت ہوگا قیامت کے دن اور کسی کی مجان نہ ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین سے گفتگو کر دیں صرف اس لئے کہ اللہ حساب لے لے یہاں تک کی تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے آپ بھی سجدے میں سر رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد حساب اور کتاب کا معاملہ شروع گا یہ ایک لمبا وقت رہے گا سجد مسلم کی روایت کے مطابق مغدارو خمسین الف سن قیامت کا ایک دن دن دنیا کے پچاس ہزار سال سے زیادہ لمبا ہوگا اور کمی لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو آرام اور آسائش میں ہوں گے باقی سارے لوگ تو پریشان ہوں گے اور میں نے پہلے ہی کہا کہ پریشانیوں کے لمحے بڑے مشکل سے گزرتے ہیں تو ایک دن پچاس ہزار سال سے زیادہ لمبا ہوگا دنیا کے دن کے اعتبار سے اور لوگوں کی پیشی کیسے ہوگی سارے لوگ سوٹ بوٹ میں ہوں گے بہترین لباس میں ہوں گے بہترین جوتیں موزے میں ہوں گے کیسے ہوں گے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری اور آپ کے سب کی ماں رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا بلکل ننگے بدن ننگے پاؤں اور بے غیر خطنے کے ہوں گے الرجال والنساء جمیئن مرد اور عورت دونوں ہوں گے بلکل ننگے ہوں گے مزا آ جائے گا یہاں تو نگاہ جہاں تک ساتھ دیتی ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں اگر کوئی لڑکی کم کپڑے پہن کے گزر جائے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں تو وہاں تو مزا آ جائے گا سارے لوگ ننگے ہوں گے اور ایک ساتھ ہوں گے پھر دنیا کی تمام حسینائیں وہاں ہی کٹھا ہوں گے عائشہ سیدی خرد اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی پھر تو مرد ایک دوسروں ایک دوسروں کے طرف دیکھیں گے لوگ ایک دوسرے کے طرف دیکھیں گے جب مرد اور عورت دونوں ننگے ہوں گے دونوں اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کے طرف دیکھیں گے جسے ہمارے ہاں دنیا کا تصور ہوتا ہے اے عائشہ معاملہ دیکھنے دکھانے سے بہت اوچھا ہوگا معاملہ دیکھنے دکھانے سے بہت اوچھا ہوگا معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو فرصت نہیں ہوگا کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں بگل میں بیوی کھڑی ہوگی آدمی کو معلوم بھی نہیں ہوگا بگل میں اس کی بیگم کھڑی ہوئی ہے اور ابو دعوت کی روایت میں ہے کہ ایک عورت نے سوال کہ اللہ کے نبی پھر تو مرد عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ نے فرما لیکل میرے امین ام یا امائدین شان و یغنی اس دن ہر آدمی کا معاملہ اتنا گمبیر ہوگا اور خطرناک ہوگا کہ اس کو اپنے معاملے میں پڑی ہوگی دوسری کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے پرسنا ہوگی تو اس طریقے سے قیامت کے دن لوگوں کو اگٹھا کیا جائے گا بلکل ننگے بدل ننگے پاؤں اور بغیر خطنے کے بھی ہیں اب یہ جون جولائے مئی جون کا جو مہینہ ہوتا ہے کتنی سخت گرمی ہوتی بعض علاقوں میں خاص طور سے کہ اگر کسی کو کہہ دیا جائے بھائی آپ چپل اتار کر کے کھڑے ہو جائے دوپار کے وقت روڈ پر تو کسی آزاب سے کم تو نہیں ہوگا دو چار گھنٹ اگر کھڑا کر دیا جائے یہ سورج تقریبا سائنس دا بیان کرتے ہیں نو کروڑ تیس لاک میل دور سورج ہے ہم سے سہید مقدار تو اللہ کو معلوم ہے لیکن یہ سائنس دانوں کا اپنا انداز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نو کروڑ تیس لاک میل دور ہے سورج ہم سے تو گرمی کا یہ عالم ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن کیا حاملہ ہوگا مقدار ابن اسود رضی اللہ عنہ کی رویہ صحیح مسلم میں کہتے ہیں قالا سمیتو رسول اللہ یقول قیامت کے دن بندوں سے مخلوق سے سورج اتنا قریب ہو جائے گا حتی تکونا منہم کم اقدار میلی کہ انسانوں میں مخلوق میں اور سورج میں ایک میل کا فاصلہ رہ جائے انسانوں میں مخلوق میں اور سورج میں کتنا فاصلہ ایک میل کا فاصلہ کم اقدار ایک میل کے فاصلے جیسا فاصلہ رہ جائے گا اور یہاں سائنس دا بیان کرتے ہیں کہ نو کروڑ تیس لاکھ مل دور سورج ہے تقریبا اور وہاں فاصلہ کیا رہ جائے گا کمی قداریں ملیں ایک مل جیسا فاصلہ رہ جائے گا اور کپڑے بھی نہیں ہوں گے کوئی سائیدار درخت بھی نہیں ہوگا زمین بھی تپ رہی ہوگی کوئی سائیدار درخت کچھ بھی نہیں پھر کیا معاملہ ہوگا کس طریقہ معاملہ ہوگا کیسے لوگ رہیں گے فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ عَامَالِهِمْ فِي الْأَرْبِ ہر آدمی اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں دوبا ہوا ہوگا کسی کو بھڑنے تک پسینہ ہوگا کسی کو کمر تک پسینہ ہوگا کسی کو سینے تک پسینہ ہوگا اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پسینے میں شرابور ہوں گے اپنے عمل کے اعتبار سے اس طرح کے معاملہ ہوگا اور پسینہ بھی کیسا رہے گا عناس بن مارک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بعض علماء نے حجیث کو حسن قرار دیا اور بعض نے ضعیب قرار دیا ہے کہ پسینہ اتنا نکلے گا انسان کے بدن سے کہ لَوْ اُجْرِيَتْ اَسْسُقُنْ لَدْرَتْفِيهِ ایک انسان کے جس میں سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ اگر اس میں کسیتیاں چلائی جائیں تو کسیتیاں چلیں گے اور اتنا کھول رہا ہوگا کہ آدمی کہے گا اللہ مجھے اس سے نجات دے دے اگرچہ جہنم میں ڈال دے یعنی انسان کے جسموں سے نکلنے والا خود کا پسینہ اس قدر تکلیف دے رہا ہوگا ایسے ہی اسی انہی مراحل کے ساتھ ہر انسان کو گزرنا چاہے عالم ہو چاہے عابد ہو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے مالدار ہو کوئی بھی ہو ہر انسان پر یہ دن آنے ہے اونینی دنوں کے ساتھ انسان کو گزرنا ہے اب اقل مند ہے وہ لوگ جو اس اوقات کے لئے تیاریاں کرتے ہیں ایسے بھی جو لوگ نیک عامال کیے ہوئے ہوں گے وہ بھی پریشان ہوں گے ایسا نہیں ہے معاملہ اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہا نہیں میں بھی اپنے عامل کی بدولہ جنت میں داخل نہیں ہوں گا بلکہ اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت تو جو لوگ عمل کیے ہوئے ہوں گے وہ بھی ڈر رہے ہوں گے تو جنہیں نے کچھ کیا ہی نہیں ان کے پاس تو کچھ رہے گا ہی نہیں اللہ سے گفتگو کرنے کے لئے بات چیت کرنے کے لئے اپنے آپ کو ماف کرانے کے لئے بہرحال یہ دنیاوی زندگی ہے اس میں آدمی کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی طریقے سے اس سے جب آگے گزریں گے اور حساب کتاب ہو جائے گا جنت و جہنم میں داخل کے جائیں گے تو وہاں بھی بڑی کہانیاں ہیں وہاں بھی بڑی کہانیاں ہوں گے کہ ایسا نہیں کہ معاملہ بڑا آسان ہے جس طریقے سے چاہے آدمی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں دیکھ لیں گے جہنم میں جو ہوگا دیکھ لیں گے بہت سارے ہمارے بھائی کیا ہے وہ جہنم کی سختی اور تلقی نہیں جانتے ہیں تو کہتے ہیں جو ہوگا دیکھ لیں گے ایسا نہیں ہے یہ گویا کہ آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کے غزب کو بڑھا رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے جہنم تو چیز ہے کہ دن اور رات میں جتنی مرتب پناہ ہم آگے کم جہنم ایسی جگہ ہے کہ رات دن اگر آپ پناہ ہم آگے تو کم ہے چے جائے کہ اس میں جانے کی بات کریں آپ ایسی سخت جگہ ہے وہ ایسی خوفناک جگہ ہے وہ اور وہاں آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک جو ہے دیکھ لیں گے ایسا نہیں ہے آپ آئیے دیکھیں جب فیصلے ہو جائیں گے اور لوگ جنت میں چلے جائیں گے جہنم میں چلے جائیں گے اب اس میں انہی چیزوں پہ نظر دوڑانے کی کوشش کر رہا ہوں جس کا تعلق دیریکٹ دنیا سے ہے تاکہ یہ حساس ہو جائے کہ یہ لوگ ہمارے مرنے کے بعد کس قدر فائدے مند ہو سکتے ہیں جنت اور جہنم ایسے تو جنت مفسرین کے بیان کے مطابق بلندی پہ ہوگی اور جہنم زمین کی توم ہے لیکن نہ آنکھیں دنیا کی آنکھیں جیسے ہوں گی نہ کان دنیا کے کان جیسے ہوں گے جنت اور جہنم والے ایک دوسروں کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے آمنے سامنے دیکھ رہے ہوں جیسے آمنے سامنے کیا جنت والے کھا پی رہے ہیں وہ بھی دیکھیں وہ کیوں تاکہ تکلیف میں جہنمیوں کی تکلیف میں اضافہ ہو اضافہ ہوگا جب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہی جیسے ناکھ کان رکھنے والے ہمارے ساتھ ہمارے پڑوس اور محلے میں رہنے والا بندہ کھا پی رہا اور مجھے نہیں ملنا ہے تو تکلیف میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا اللہ تعالی نے سورہ عراب کی آیت نمبر ونچاس میں کہا کہ جب جنتی کھا پی رہے ہوں گے تو جہنمی آواز لگائیں گے پکاریں گے جہنمی کیا کریں گے پکاریں گے کس کو جنت والوں کو چونکہ جنت والوں کو کھاتے پیتے دیکھ رہے ہوں گے پکار پکار کے کہیں گے سارے لوگ ان کے اپنے ہوں گے جاننے پہچاننے والے ہوں گے اَنْ اَفِيضُ عَلَيْنَا مِنْ الْمَا اے میرے بھائیوں اے میرے ساتھیوں حلق سوک گئی ہے تھوڑا سا اَنْ اَفِيضُ عَلَيْنَا مِنْ تَبِیضیہ ہے مطلب تھوڑا سا بہت اللہ نے تمہیں دیا ہے پینے کے لئے تھوڑا سا پینے کے لئے کچھ دے دو اَنْ اَفِيضُ عَلَيْنَا مِنْ الْمَا پانی میں سے تھوڑا پانی ہمیں دے دو پینے کے لئے ہماری رگائے ہماری حلق سوک گئی ہیں اَنْ اَفِيضُ عَلَيْنَا مِنْ الْمَا اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ پڑی ساری نعمتیں اللہ نے کھانے کے لئے تمہیں دی ہیں اَنوہ اقصان کے کھانے ہیں ہمیں نے کہتے سارے میں سے دے دو تھوڑا کھانے کے لئے کچھ دے دو اب اُدھر سے جواب کیا آئے گا ہو سکتا ہے ہمارے اپنے رشتدار ہوں ہمارے اپنے والد ہو جائے ہمارے اپنے والدہ ہوں ہمارے اپنے رشتدار ہوں قریبی لوگ ہوں جنتیوں میں سے اور دوسرے صاحب جہنم میں ہوں جواب ہے قَالُوا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ نے یہ ساری کے ساری چیزیں کیا ہیں کافروں پہ حرام خرار دے رکھیں کچھ نہیں ملے گا کھانے کے لئے کچھ نہیں ملے گا پینے کے لئے اور اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے ایک تصور ہوگا کہ چلو ایک وقت آئے گا مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور بڑی گفتگو کریں گے جہنم کے داروں سے کہیں گے کہیں گے قَالُوا يَا مَالِكُ الْيَغْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَئِنَكُمْ مَاكِتُونَ کہیں گے کہ اپنے رب سے کہے دو کہ ایک بائق مار دے یہ ترپا ترپا کہ اللہ رب العالمین کیوں مار رہا ہے تو جواب آئے گا نہیں یہاں مرنا نہیں یہاں میشہ ہی سے رہنا ہے یہاں کیا ہے ایسے ہی رہنا ہے پھر بھی ان کو ایک اندیشہ ہوگا ایک گمان ہوگا کہ جیسے دنیا کے اندر مرنا ہوتا یہاں بھی مر جائیں گے جب یہ کنسپٹ رہے گا یہ تصور ان کا رہے گا تب اللہ رب العالمین حکم دے گا موت کو ایک میڈے کی صورت میں لائے جائے گا اور جنتیوں کو بلائے جائے گا وہ بھی آئیں گے اور کہا جائے کہ حال تعریفوں نہ ہاتھا ان سے پوچھا جائے کیا تم جانتے ہو اس کو اس میڈے کو کہیں گے نا ہم جانتے ہیں حادر موت یہ تو موت ہے جنتیوں کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اس میڈے کو جانتے ہو وہ جواب دیں گے ہم اسے جانتے ہیں تو موت ہے اور پھر جہنمیوں کو بلائے جائے گا اور ان سے بھی سوال کیا جاؤں گا وہ بھی کہیں کہ ہم اسے جانتی تو موت ہے فَيُدْبَحْ فِي زِبَحْ کر دیا جائے گا کس کو موت کو ہی زِبَحْ کر دیا جائے گا اب موت نہیں آنی ہے پھر اعلان ہوگا ایسا اعلان کی آدمی پریشان ہو جائے يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ لَكُمْ اے جنت والو اب ہمیشہ جنت میں رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی دنیا کی نعمتوں میں کیا ہوتا ہے کہ جوانی ہے ایک در لگا رہتا ہے پتہ نہیں کب بلہابا آ جائے کب ہاتھ پیٹ ٹوٹ جائے کب اکسیڈنٹ ہو جائے تو نعمتیں تو ہیں لیکن ایک در لگا رہتا ہے کب چھین جائے کب ختم ہو جائے تو یہ در یہ خوف انسان کو نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے نہیں دیتا ہے یہ در ہوتا ہے خوف ہوتا ہے دکان بڑی اچھی چل لئے نہ جانے کب بند ہو جائے کاروار بڑے اچھے چل لئے نہ جانے تو یہ خوف کیا ہے انسان کو صحیح زندگی گزارنی نہیں دیتا ہے تو یہ ایک اعلان لگا جائے گا ایک عام اعلان کیا جائے گا یا اہل الجنہ خلودن چونکہ جنت میں بڑی نعمتیں ہوں گی کہیں آدمی نہ سمجھے کہ چلی جائیں گی یہ خوف نہ ہو کہیں ہمیں یہاں سے نکال نہ دیا جائے یا اہل الجنہ خلودن فلا موت لکم اے جنت والو ہمیشہ جنت میں رہنا اب موت نہیں آئے گی اور ایسے ہی جہنمیوں سے کہا جائے گا یا اہل النار خلودن فلا موت لکم ہمیشہ جہنم میرے رہنا اب تمہیں موت نہیں آئے گی اب تمہیں موت نہیں آئے گی بڑی موت کی تمنہ کریں گے جہنم والے بہت موت کی تمنہ کریں گے لیکن وہاں موت تو آنی نہیں ہے عذاب ہی عذاب ہے اور عذاب میں ریفریش ہوتا رہے گا یعنی اچھا سے اچھا ہندہ سندہ عذاب دیا جائے گا چونکہ آدمی کیا ہے کہ ایک تکلیف اگر وہ جھیلتا ہے تو اس کی عادت ہو جاتی ہے اپنے دنیا میں دیکھا ہوگا عادت ہو جاتی ہے پھر وہ اتنی اثر نہیں کرتے جیسے لوہار ہوتے نا لوہار کو جانتے ہیں جو لوگ لوہا وغیرہ تو اب وہ آگ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو آگ اثر کم کرتی ہے آپ اگر وہاں بیٹھ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ آج لگ رہی ہے آگ لگ رہی ہے ان کو اثر کم کرتی ہے لیکن اللہ تعالی بیان کرتا کہ جب ایک چملی جل جائے گی ہم پھر اس سے نئی چملی لگا دیں گے تاکہ عذاب کا مزا چختے رہے عذاب میں کوئی کمی اور تخفیص نہ ہو تو وہاں عذاب کم نہیں ہوں گے عذاب کا پہلو ہمیشہ بڑھتا جائے گا شاعر کہتا ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ ہو دنیا وہاں میں نے کہا نا کہ جہاں نمی سب مرنے کی تمنہ کریں گے کم موت آئے گی کم موت آئے گی اور آخر میں مایوس ہو جائیں گے اب موت آنے والی نہیں ہے تو شاعر کہتا ہے ایک سا نقشہ کہتا ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی نہیں سن جائے کیا تیرے آزاد بندوں کی یعنی اے اللہ تیرے آزاد بندے جو تیری غلامی نہیں کرتے ان کی نئے دنیا ہے نو دنیا ہے تیرے آزاد بندوں کی نئے دنیا نو دنیا یہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی اب جو آزاد بندے ہیں اللہ رب العالمین سے دور ہیں وہ تم جینا ہی چاہتے ہیں نا لیکن یہاں جینے یہاں جینے پہ پابندی ہے مرنا ہی مرنا آپ کو اور وہاں مرنا چاہیں گے وہاں مرنے پہ پابندی تو تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی میرے بھائیوں ساتر عزیزوں گفتگو کافی لمبی اور ترویل ہو گئی ایک دو بات اور ہے بس آپ کو بیان کر کے ختم کرتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات جو انہوں نے سی بخاری میں بیان فرمائی کہ آج کا دن کیا ہے عمل کا ہے کوئی حساب نہیں آج کا دن کیا ہے عمل کا دن ہے کوئی حساب نہیں ہم نماز نہیں پڑھتے کوئی پوچھتا ہے کیوں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے روزی رہی رکھتے زکاة نہیں دیتے حج نہیں کرتے گناہ کا کام کرتے کوئی ہم سے سوال نہیں کرتا اللہ رب العالمی ہم سے سوال نہیں کرتا آج کا دن عمل کا دن حساب کا نہیں وغدن حساب ولا عمل اور کل کا دن حساب کا ہوگا عمل کا کل کا دن حساب کا ہوگا عمل کا نہیں اس لئے دنیا کے تین دن ہوتے ہیں دنیا کے کتنے دن ہوتے ہیں تین دن حسن البصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الدنیا ثلاثتو ایام دنیا کے تین دن ہوتے ہیں اَمَّا الْأَمْس فَقَدْ ذَهَبَ بِمَا فِي ایک گزرا ہوا دن جو گزر گیا جو گزر گیا جیسے میں تیس سال کا ہو گیا ہو اب تیس سال جو گزر گیا گزر گیا وہ واپس نہیں آسکتا وہ واپس نہیں آسکتا اس کو کور نہیں کر سکتے ہاں تو اَمَّا الْأَمْس فَقَدْ ذَهَبَ بِمَا فِي جو گزر گیا سو گزر گیا وہ واپس نہیں آسکتا وَأَمَّا الْغَدْ فَلَعَلَّكَ لَا تُدْرِكُهُ اور آنے والا کل تو سکتا ہے یہ آنکھوں نہ ملے آنے والے وقت کا کوئی بھروسہ ہے اَمَّا الْغَدْ فَلَعَلَّكَ لَا تُدْرِكُهُ اور آنے والا جو کل ہے ایک دن تو جو گزر گیا جو واپس نہیں آسکتا اور جو آنے والا ہے اس کے بارے میں انسان کو معلوم نہیں ہے فی بچا کیا اس کے پاس اَمَّا الْيَوْم فَلَكَ فَعْمَلْ بِمَافِهُ بس بچا ہمارے پاس آج کا اور ابھی کا وقت تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اس میں عمل کرنا شروع کر دی جو گزر گیا واپس نہیں آسکتا جو آنے والا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے جو ہے ہمارے پاس اسی میں ہم عمل کرنا شروع کر دیں یہی چند باتیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے ذکر کی گئیں اس امید کے ساتھ کی یہ باتیں ہمارے لئے اور آپ کے لئے انشاءاللہ فائدے مند ہوں گی اور اللہ رب العالمین سے قریب کرنے کا ذریعہ ہوں گی ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری گفتگو کو ہمارے لئے اور ہمارے تمام بھائیوں کے لئے مفید بنائے اور اسے ہماری نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ بنائے اللہ ہمیں دنیا سے صرف اتنا ہی محبت کرنے کی یا اس میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم حلال طریقے سے روزی حاصل کر سکیں اور کسی کے سامنے ہاتھ فیلانے کی ضرورت نہ ہو اور ہمارا تعلق اپنی ذات سے اپنی ذات سے اپنے دین سے اپنے اسلام سے اپنے نبی سے مضبوط سے مضبوط بنانے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے ہمیں اپنے دین سے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ